اسلام آباد میں چور بجلی کا قیمتی سامان لے اڑے ڈیسکوز اور اینٹی ڈی سی کو بھاری نقصان ہوا ہے چوری کے سیکڑوں کیسز میں اٹھارہ کروڑ سے زائد مالیت کا سامان چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے معاملہ ڈیسکوز اور اینٹی ڈی سی کے دوہزار اکیس بائیس کی آرڈٹ کے دوران سامنے آیا ہے متعلقات آنوں میں فائی آر درج ہونے کے باوجود بھی کاروائیاں نہیں ہو سکی یہ سوالی سے وزید افصالات جانتے ہیں اماد احمد سے جی اماد آگاہ کیجئے کا اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان چور اپنے ساتھ لے اڑے جی بالکل ایبین نیوز کو محصول آرڈٹ تساویت مطابق ایک سو اسی اشارہ چار ایک میلین مالیت کا الیکٹریکل مٹیریل جو ہے وہ پانچ سو چھے کیسز میں نامعلوم ملزمان نے چوری کیا پیسکو میں ایک سو چھے کیسز میں سات کروڑ سینتیس لاکھ سے زائد کا سامان چوری ہوا جبکہ میپکو میں ایک سو دس کیسز میں پانچ کروڑ سنتالیس لاکھ سو پیسز زائد کا سامان چوری ہوا پیسکو میں ایک سو تین کیسز میں ایک کروڑ آٹالیس لاکھ سے زائد کا سامان چوری ہوا جبکہ پیسکو کی بات کریں تو پیسکو میں ایک کروڑ ست ست لاکھ سے زائد جبکہ گیپکو میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زائد کا سامان چوری ہوا اسی طرح سیپکوں میں چالیس لاکھ، ہیسکوں میں بارہ لاکھ اور آئی ایسکوں میں ایک لاکھ سے زائد کا سامان چوری ہوا جبکہ اینٹی بی سی کا پچیس لاکھ سے زائد کا سامان چوری ہوا معاملہ جو ہے وہ ڈسکوز اور اینٹی بی سی کے دوہزار رکی سپائیس کے آردس کے دوران سامنے آیا جبکہ متعلقہ تھانوں میں ایف آئی آر درست کی گئی لیکن ذمہ داری کے تائین کے لیے کوئی انتظامی انکوائری یا کاروائی نہیں کی گئی معاملہ جو ہے مارچ سے ایپریل دوہزار بائیس کے دوران انتظامی ایک ساتھ اٹھایا گیا جبکہ جون دوہزار بائیس میں وزارت کو رپورٹ کیا گیا انتظامیہ نے جواب دیا کہ ایف آئی آر درست کی گئی ہیں اور کچھ معاملوں میں محکمانہ انکوائری کو حتی شکل بھی دی گئی ہے جبکہ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ باقی معاملات میں انتظامی اور کاروائییں جاری ہیں جی بہت شکریہ مات احمد